بسم اللہ الرحمن الرحیم سرگودہ مارکیٹ میں چھ ہزار تین سو پچاس روپے فی مان رہا اور فیصلہ باد مارکیٹ میں چھ ہزار پانچ سو پچاس روپے فی مان تک ریٹ نوٹ کیا گیا لیکن لوکل سطح پر چھ ہزار چھ سو پچاس روپے تک بھی کام ہو چکا ہے ناظرین آپ کو یہاں پہ ایک واضح کرتے چلیں کہ تقریباً دس سے بارہ دن جو ریٹ اٹھنا ہوگا اٹھ جائے گا لیکن اس کے بعد جو مین کرنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا کنولہ مارکیٹ میں آج تقریباً تمام منڈیوں میں تیزی رہی غلم انڈی پپلا میں سات ہزار چھ سو پی فی مان تک اوپن بولی پہ ریٹ ریکارڈ کیا گیا پاکستانی مارکیٹ میں تیل کی ایوریج زیادہ ہونے سے تیل کی قیمتوں میں کمی کی جا رہی ہے سرسم مارکیٹ میں بھی کوئی اتار چڑھا ہو خاص نہیں دیکھا گیا لیکن صرف دو سو پی فی مان تک زیادہ نوٹ کیا گیا باجرہ مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے اس وقت گاک بلکل خاموش ہے غلم انڈی پپلا میں تین ہزار پانچ سو روپے فی مان جبکہ سرگودہ اور فیصل آباد مارکیٹ میں تین ہزار پانچ سو پچاس روپے فی مان رہا اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور میں تین ہزار پانچ سو پچھتر روپے اور راولپنڈی میں تین ہزار چھ سو پچھتر روپے فی مان تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین گندم کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر امپورٹ ہونے والی گندم کے واضح چانس بن چکے ہیں کیونکہ ملکی سطح پر بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں جسے ملک کو نقصان کے ساتھ ساتھ فیدہ بھی ہے سب سے پہلے اہم فیصلہ روس افغانستان اور ایران کے ساتھ مال کے بدلے مال کا لینڈ لینڈ کیا جائے گا یہ فیصلہ کئی ماہ پہلے کیا گیا تھا لیکن واضح نہیں ہوا تھا کہ کون سی عشاء آپ امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے رولز کیا ہوں گے ان تمام عشاء کی اب آپ کو وضاعت کرتے چلیں وزارت تجارت نے روس ایران افغانستان سمیت دیگر ملکوں سے بارٹا ٹریڈر کے طریقہ کار کا علیمیہ جاری کر دیا علیمیہ کے مطابق عشاء کے بدلے عشاء کی تجارت کر سکیں گے تاہم نیجی اداروں کا ایف بی آر کی ایکٹیو ٹیکس پیپر لسٹ میں ہونا ضروری قرار دے دیا گیا علیمیہ کے مطابق پاکستان سنگل ونڈو سسٹم اور ایکسپورٹ کا لسانس بھی بنیادی شرط ہوگی عشاء کی تجارت کے لیے ایف بی آر کے آن لائن پورٹل کے ذریعے درخواست دینا ہوگی عشاء کی تجارت کے لیے مطلقہ ملک میں پاکستانی میشن سے تصدیق بھی لازمی قرار دی گئی ہے وزارت تجارت حکام کے مطابق پاکستان سے دودھ کریم انڈے سیریل ایکسپورٹ کیا جا سکیں گے گوشت مچھلی کی مسنوعات پھل سبزیاں بھی فریسٹ میں شامل ہیں حکام کے مطابق چاول بیکری ایٹمز تمام آئل اوف پرفیوم کاسمیٹکس بھی برامد ہو سنگے گے کیمیکال پیلاسٹک ربٹ چمڑا لکڑی کی مسنوعات بھی ایکسپورٹ کی جا سکے گی پیپر لویا اسٹیل تامبہ الومینیم بھی فیرسٹ میں شامل ہیں پاکستان الیکٹرک فین موٹر سییکلز بھی برامد کر سکے گا علیمیہ کے مطابق سرجیکل الات اور کھیلوں کا سمان بھی ایکسپورٹ کیا جائے گا سب سے اہم بات جو کہ روس سے بارٹر سسٹم کے تحت گندم دالیں پٹرولیم مسنوعات امپورٹ کی جائیں گی روس سے خاد اور ٹیکسٹائل مشینری بھی درامت کی جائے گی وزارت تجارت ہمسائے ملکوں سے آئل سیڈز کارٹن بھی امپورٹ کی جا سکے گی آفونستان اور ایران سے پھل سبزیاں مثالیں خوشک میں وجہ تک درامت کی جا سکتی ہیں نظرین گرامی امپورٹ ایکسپورٹ میں مارکیٹ میں کافی اتار چڑھاؤ لگا رہے گا مہنگائی مزید بڑھ سکتی ہے ملک سے بہر جانے والی اشیاء ملنا مشکل ہو جائے گی چنہ مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے چنہ مارکیٹ میں قلمانڈی پیپلہ میں سولہ دار آٹھ سو پچتر پئے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا فرکودہ مارکیٹ میں ستراcos supreme clfor جبکہ فیصلباد مارکیٹ میں سولہ دار آٹھ سو پچتر پئے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا گھوارہ مارکیٹ آج کمی کا رجان دیکھتے ہوئے تیس ستر کا ریٹ اٹھارہ ہزار پئے فی کوئنٹل تک ز kindlyب بکھر ملتان اور سندھ ہیدر آباد میں مارکیٹ کا رجان دیکھا جائے تو مونگ میں تیزی اور کرنٹ تقریباً ختم ہو چکا ہے جنوبی پنجاب میں مونگ کی کاش پچاس فیصہ سے زیادہ کامکان موجود ہے اور سیزن والی مونگ میں اگر دس سے پندرہ دن تک جو چانس بن سکتا ہے تیزی کا اس کے بعد بہت زیادہ مشکل ہے تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ